پچیس چوکہ دیڑ سو اوم پرکاش والمی کی پہلی تنخواہ کے روپے ہاتھ میں تھامے سودیپ محرومیوں کے گہرے اندھیرے میں روشنی کی امید سپر ہو گیا تھا ایک ایسی خوشی اس کے جسم میں دکھائی پڑ رہی تھی جسے پانے کے لیے اس نے لا تعداد کانٹوں بھری جھاڑیوں کے بیچ اپنی راہ بنائی تھی ہتھیلی میں بھیچے ہوئے روپیوں کی گرمی اس کے رگ رگ میں اتر گئی تھی پہلی بار اس نے اتنے روپے ایک ساتھ دیکھے تھے وہ حال میں جینا چاہتا تھا لیکن ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا ہر پل اس کے اندر حال اور ماضی کی رسہ کشی جاری رہتی تھی محرومیوں نے قدم قدم پر اسے دھوکہ دیا تھا پھر بھی اس نے خود کو کسی طرح بچا کر رکھا تھا اس لیے یہ معمولی نوکری بھی اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی نئی نئی نوکری میں چھٹیاں ملنا مشکل ہوتا ہے اسے بھی آسانی سے چھٹی نہیں ملی تھی اس نے اتوار کی چھٹیوں میں زیادہ کام کیا تھا جس کے بدلے اسے دو دن کی چھٹی مل گئی تھی وہ پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ باٹنا چاہتا تھا اسکول کی پڑھائی اور نوکری کے بیچ وقت اور حالات کی گہری کھائی کو وہ پاٹ نہیں سکتا تھا پھر بھی کھائی کے بیچ جو کچھ بھی تھا اسے تسلی بخش مان کر اس کی تکلیف کو کچھ کم کر ہی سکتا تھا دکھ سک کے چند لمحے آپس میں بانٹ کر تکلیف کم ہو جاتی ہے اس نے اس پل کے انتظار میں ایک لمبا سفر طے کیا تھا ایسا سفر جس میں دن رات اور عزت اور ذلت کے بیچ فرق ہی نہیں تھا شہروں سے گاؤں تک پہنچنے میں دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا تھا اس لیے وہ صبح ہی نکل پڑا تھا بس اڈے پر پہنچتے ہی اسے بس مل گئی تھی بس میں کافی بھیڑ تھی بڑی مشکل سے اسے بیٹھنے کی جگہ مل پائی کنڈکٹر کسی مسافر پر بگڑ رہا تھا اس سامان کو اٹھاؤ چھت پر رکھو آنے جانے کا راستہ ہی بند کر دیا ہے کس کا ہے یہ سامان کنڈکٹر نے اونچے اور کرخت لہجے میں پوچھا ایک دبلہ پتلا سا دہاتی دھیمی آواز میں بولا جی میرا ہے کنڈکٹر نے دہاتی کے وجود کو تولتے ہوئے آواز سخت کر کے لگ بھگ دھاڑتے ہوئے کہا تیرا ہے تو اسے اپنے پاس رکھ یہاں راستے میں آڑا دیا ہے اٹھا اسے دہاتی نے گڑ گڑا کر عجیب سی آواز میں کہا صاحب نزدی کی اترنا ہے صدیب جب بھی کسی کو گڑ گڑاتا دیکھتا ہے تو اسے اپنے پتا جی کی شبیح یاد آنے لگتی ہے ایسے میں اس کا پور پور چٹکنے لگتا ہے جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے جسم پر آری چلا رہا ہو اس نے کنڈکٹر کی طرف دیکھا کنڈکٹر کا توندیل جسم کپڑے پھاڑ کر باہر آنے کو چھٹ پٹا رہا تھا جنگلی سور کی طرح اس کے چہرے پر پان سے رنگ دانت اس کی بدحیاتی میں اضافہ کر رہے تھے صدیب کو لگا جنگلی سور بس کی بھیڑ میں گھوسایا ہے اس نے سہم کر ہمسفر کی طرف دیکھا جو سب سے بے پرواہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا صدیب نے دہاتی پر نظر ڈالی جو ابھی تک عالم بیچارگی سے نکل نہیں پایا تھا اس کے اندر پتا جی کی شبیہ روپ لینے لگی وہ دن اس کی یاد میں دستک دینے لگا جب پتا جی اسے لے کر سکول میں داخل کرانے کے لیے گئے تھے ان کی بستی کے بچے سکول نہیں جاتے تھے پتا نہیں پتا جی کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ اسے سکول میں داخل کروا دیا جائے جبکہ پوری بستی میں پڑھائی لکھائی کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا پتا جی لمبے لمبے ڈگ بھر کر چل رہے تھے اسے ان کے ساتھ چلنے میں دولنا پڑتا تھا اس نے ایک میلی سی بدرنگ کمیس اور پٹے دار نیکر نماغ کمچھا پہن رکھا تھا جسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر کھینچنا پڑتا تھا اسکول کے برامدے میں پہنچ کر پتا جی پل بھر کے لیے ٹھٹکے پھر دھیرے دھیرے چل کر اس کمرے سے اس کمرے میں جھاکنے لگے ہر کمرے میں اندھیرہ تھا جس میں بچے پڑھ رہے تھے ماسٹر کرسیوں پر اکڑوں بیٹھے بیڑی پی رہے تھے یا انگ رہے تھے پتا جی پھول سنگھ ماسٹر کو دھونڈ رہے تھے دو تین کمروں میں جھاکنے کے بعد ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف مڑے اس کمرے میں دوسرے کمروں سے زیادہ اندھیرہ تھا پھول سنگھ ماسٹر اکیلے بیٹھے بیڑی پی رہے تھے انہیں دروازے پر دیکھ کر پھول سنگھ ماسٹر خود ہی باہر آ گئے تھے پتا جی نے ماسٹر جی کو دیکھتے ہی آجزی بھری آواز میں کہا ماسٹر جی اس بچے کو اپنی پناہ میں لے لو دو لفظ پڑھ لے گا تو تھاری دیاتی یو بھی آدمی بن جا گا ماری جنگی بھی کچھ صدر جا گی صدی پتا جی کی اس چھاپ کو بھول نہیں پایا وہ ہاتھ جوڑ کر جھوکے کھڑے تھے پھول سنگھ ماسٹر نے بیڑی کا ٹونٹا انگوٹھے کی طاقت سے دور اچھالا اور پتا جی کو لے کر ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں چلے گئے صدیب کا داخلہ ہو گیا تھا پتا جی خوش تھے ان کی خوشی میں بھی وہی گڑ گڑا ہٹ جھلک رہی تھی وہ جھگ جھگ کر ماسٹر پھول سنگھ کو سلام کر رہے تھے بس ہچکولے کھا کھا کر رینگ رہی تھی آس پاس کے مسافروں نے بیڑی سگرٹ کا دھوان ایسے اگلنا شروع کر دیا تھا جیسے سبھی اپنی اپنی فکر اور پریشانیوں کو دھوئے کے بادلوں میں ختم کر دیں گے اس نے اپنے پاس کی کھڑکی کا شیشہ سرکایا تازہ ہوا کی ہلکی سی سرسرہ ہٹ اندر گھسائی اس کی یاد میں سکول کے دن ایک کے بعد ایک لوٹ کر آنے لگے دوسری کلاس تک آتے آتے وہ اچھے طالب علموں میں گنا جانے لگا تھا تمام سماجی دباؤ اور تفریق کے باوجود وہ پوری لگن سے سکول جاتا رہا سبھی مزامین میں وہ ٹھیک تھاک تھا حساب میں اس کا دل کچھ زیادہ ہی لگتا تھا ماسٹر شب نارائن مشرا نے چوتھی کلاس کے بچوں سے پندرہ تک پہاڑا یاد کرنے کے لئے کہا تھا لیکن صدیب کو چوبیس تک پہاڑے پہلے ہی سے اچھی طرح یاد تھے ماسٹر شب نارائن مشرا نے شاباشی دیتے ہوئے پچیس کا پہاڑا یاد کرنے کے لئے صدیب سے کہا تھا اسکول سے گھر لوٹتے ہی صدیب نے پچیس کا پہاڑا یاد کرنا شروع کر دیا وہ زور زور سے اونچی آواز میں پہاڑا یاد کرنے لگا پچیس اکم پچیس پچیس دونی پچاس پچیس تیا پچاتر پچیس چوکہ سو پتا جی باہر سے تھکے ہارے لوٹے تھے اسے پچیس کا پہاڑا رٹتے دیکھ کر وہ چہرے سے مطمئن نظر آ رہے تھے تھکان بھول کر وہ صدیب کے پاس بیٹھ گئے تھے ویسے تو انہیں بیس سے آگے گنتی بھی نہیں آتی تھی لیکن پچیس کا پہاڑا ان کی زندگی کا اہم پڑاؤ تھا جسے وہ کئی بار الگ الگ لوگوں کے بیچ دھور آ چکے تھے جب بھی وہ اس واقعے کا ذکر کرتے تھے ان کے چہرے پر عجیب سا ایک وشواس چمک اٹھتا تھا صدیب نے پچیس کا پہاڑا دھور آیا اور جیسے ہی پچیس چوکہ سو کہا انہوں نے ٹوکا نہیں بیٹے پچیس چوکہ سو نہیں پچیس چوکہ دیڑ سو انہوں نے پورے بھروسے سے کہا صدیب نے چونک کر پتا جی کی طرف دیکھا سمجھانے کے لہجے میں بولا نہیں پتا جی پچیس چوکہ سو یہ دیکھو حساب کی کتاب میں لکھا ہے بیٹے مجھے کتاب کیا دکھاوے میں تو حرب بھی نہ پہچانوں میرے لئے تو کال آکشر بھینج بھرابر ہے پھر بھی اتنا ضرور جانوں کہ پچیس چوکہ دیڑ سو ہووے پتا جی نے آہستہ سے کہا کتاب میں ساف ساف لکھا ہے پچیس چوکہ سو صدیب نے معصومیت سے کہا تیری کتاب میں غلط بھی تو ہو سکے نہیں تو کیا چودری جھوٹ بولیں گے تیری کتاب سے کئی بڑے آدمی ہیں چودری جی ان کے پاس تو جے موٹی موٹی کتابیں ہیں وہ جو تیرا ہیڈ ماسٹر ہے وہ بھی پاؤنچ ہوئے ہیں چودری جی کے پھر بھلا وہ غلط بتاویں گے ماسٹر سے کہنا ٹھیک ٹھیک پڑھایا کرو پتا جی نے اکھڑتے ہوئے کہا پتا جی کتاب میں غلط تھوڑا ہی لکھا ہے صدیب روحانسہ ہو گیا تو اب یہ بچہ ہے تو کیا جانے دنیا داری دس سال پہلے کی بات ہے تیرے ہونے سے پہلے ہی میں تاری بیمار پڑ گئی تھی بچنے کی امید نہ تھی سہر کے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا سارا خلچہ چودری نے تو ہی دیا تھا پورا سو کا پتا یہ لمبا نیلے رنگ کا نوٹ تھا ڈاکٹری کی فیس دوائیاں سب ملا کر سو روپے بنے تھے جب تیری ماں ٹھیک تھاک ہو کے چلن پھرن لگی تو میں چار مہینے بعد چودری جی کی حویلی میں گیا دعا سلام کے بعد من نے چودری جی سے کہا چودری جی میں تو غریب آدمی ہوں تھاری میربانی سے ماری لگائی کی جان بچ گئی وہ جی گئی ورنہ میرے بچے بے سارا ہو جاتے تم نے سو روپے دیئے تھے ان کا حساب بتا دو میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کرس چکا دوں گا ایک ساتھ دینے کی میری حمد نہ چودری جی چودری جی نے کہا من نے تیرے برے بکھت میں مدد کری تو ایمانداری سے سارا پیسہ چکا دینا سو روپے پر ہر ہر مہینے پچیس روپے سودھ کے بنتے ہیں چار مہینے ہو گئے ہیں سودھ کے ہو گئے ہیں پچیس چوکہ دیڑ سو تو اپنا آدمی ہے تیرے سے زیادہ کیا لینا دیڑ سو میں سے بیس روپیہ کم کر دے بیس روپے تجھے چھوڑ دیے بچے ایک سو تیس چار مہینے کا ایک سو تیس ابھی دے دے باقی رہا اصل جب ہوگا دے دینا مہینے کے مہینے سودھ دیتے رہنا اب بتا بیٹے پچیس چوکہ دیڑ سو ہوتے ہیں یا نہیں چودری بھلے اور جددار آدمی ہیں جو انہوں نے بیس روپے چھوڑ دیے نہیں تو بھلا اس جمانے میں کوئی چھوڑے ہیں اپنے شیو نرائن ماسٹر کے باپ بڑے سرجی کو ہی دیکھ لو ایک دیلہ بھی نہ چھوڑے اوپر سے بیگار الگ کر آوے ہیں جیسے بیگار ان کا حاق ہے دن بر میں گوڑے ٹوٹ جان مجوری کے نام پر خالی ہات اوپر تے گالی الگ گالی تو ایسے دے ہے جسے بید منتر پڑھ رہے ہو سودیپ نے پچیس کا پہاڑا دھو رہا پچیس ہکم پچیس پچیس دونی پچاس پچیس تیا پچیس چوکہ دیڑ سو اگلے دن کلاس میں میاستر شیب نرائن مشرا نے پچیس کا پہاڑا سنانے کے لئے سودیپ کو کھڑا کر دیا سودیپ کھڑا ہو کر جوش سے پہاڑا سنانے لگا پچیس اکم پچیس پچیس دونی پچاس پچیس تیا پچیس چوکہ دیڑ سو میاستر شیب نرائن مشرا نے اسے ٹوکا پچیس چوکہ سو میاستر جی کے ٹوکنے سے سودی پچانک چھپ ہو گیا اور خاموشی سے میاستر کا موں تکنے لگا میاستر شیب نرائن مشرا کرسی پر پیر رکھ کر اکڑوں بیٹھے تھے بیڑی کا سککہ مارتے ہوئے بولے ابے چوڑے آگے بولتا کیوں نہیں بھول گیا کہ سودیپ نے پھر پہاڑا شروع کیا اور سیدھے ڈھنگ سے پچیس چوکہ دیڑ سو کہا میاستر شیب نرائن مشرا نے ڈانٹ کر کہا ابے کالی ہے دیڑ سو نہیں سو سو سودیپ نے ڈڑتے ڈڑتے کہا ماں صاحب پتا جی کہتے ہیں پچیس چوکہ دیڑ سو ہو گئے ماں صاحب نرائن ہتے سے اکھڑ گئے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے موہ پر رسید گیا آنکھیں نکال کر چیخا تیرا باپ اتنا بڑا عالم ہے تو یہاں کیا اپنی ماں ایک حرکت جسے محضب لوگ عدب میں خراب مانتے ہیں کرانے آیا ہے سالے تم لوگوں کو چاہے کتنا بھی لکھاؤ پڑاؤ رہو گے تو وہی کہ وہی دماغ میں کودہ کر کے ڈڑھائے پڑھائی لکھائی کے سنسکار تو تم لوگوں میں آئی نہیں سکتے چل بول ٹھیک سے پچیس چوکہ سو اسکول میں تیری تھوڑی سی تعریف کیا ہونے لگی پاؤں زمین پر ہی نہیں پڑتے اوپر سے زبان چلا ہوئے اُلٹ کر جواب دیتا ہے صدیب نے سسکتے ہوئے پچیس چوکہ سو کہا اور ایک سانس میں پورا پہاڑا سنا دیا اس دن کے واقعے نے اس کے دماغ میں الجھن پیدا کر دی اگر ماسٹر صاحب صحیح کہتے ہیں تو پتا جی غلط کیوں بتا رہے ہیں اگر پتا جی صحیح ہے تو ماسٹر صاحب غلط کیوں بتا رہے ہیں پتا جی کہتے ہیں چودری بڑے آدمی ہیں جھوٹ نہیں بولتے اس کے دل میں بھگولے اٹھنے لگے نرم اور ماسوم بچے کے دل پر ایک خرونچ پڑ گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہو گئی تھی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے من میں گانٹ پڑ جائے تو کھولے نہیں کھلتی سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے پچیس چوکہ دیڑ سو اسے پریشان کرنے لگا بچپن کی دل میں پڑی یہ خراش گراہ بن گئی تھی جب بھی وہ پچیس کا ہندسہ پڑھتا یا لکھتا اسے پچیس چوکہ دیڑ سو ہی یاد آتا ساتھ ہی یاد آتا پتا جی کا پورا اعتماد چہرہ اور ماسٹر شیو نرائن مشرا کا گالی گلوچ کرتا لال لال غسیل چہرہ سوتیپ دونوں چہرے ایک ساتھ یاد میں دبائے پچیس چوکہ دیڑ سو کی اندھیری انجان گلیوں میں بھٹکنے لگا جیسے جیسے بڑا ہونے لگا کئی سوال اس کے من کو بے چائن کرنے لگے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے بس اڈے سے تھوڑا سا پہلے ایک بڑا سا سپیڈ بریکر تھا جس کی وجہ سے اچانک بریک لگنے سے بس میں بیٹھے مسافروں کو جھٹکا لگا کئی لوگ تو گرتے گرتے بچے جھٹکا لگنے سے سودیپ کا خیال ٹوٹ گیا اس نے جیپ کو چھو کر دیکھا تنخواہ کے روپے جیب میں صحیح سلامت تھے بس گاؤں کے کنارے رکی بس اڈے کے نام پر دو ایک دکانے پان بیڑی کی ایک پیڑ کے تنے سے ٹکی پرانی سی میز پر بدرنگ آئینہ رکھ کر بیٹھا گاؤں کا وہی بدرو نامی نائی نائی سے تھوڑا ہٹ کر دوسرے پیڑ تلے بیٹھا گاؤں کا موچی ایک کیلے امرود والا بس یہی تھا بس اڈا سودیپ نے بس سے اتر کر آس پاس نظریں دوڑائیں بس اڈے پر کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی اکہ دکہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے وہ سیدھا گھر کی طرف چل پڑا گاؤں کے مغربی کنارے پر تیس چالیس گھروں کی بستی میں ان کا گھر تھا دو پہر ہونے کو آئی سورج کافی اوپر چڑھایا تھا اس نے تیز تیز قدم اٹھائے لگ بھگ مہینہ بھر بعد گاؤں لوٹا تھا جانی پہچانی دیکھی بھالی گلیوں میں اسے بچپن سے اب تک بٹائے پل گدگد آنے لگے اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا ایک اپنے پن کے سکھ سے وہ بھر گیا تھا اپنا گاؤں اپنے راستے اپنے لوگ اس نے دل ہی دل میں مسکرا کر کیچڑ بھری نالی کو اُلانگا اور بستی کی طرف مڑ گیا گاؤں اور بستی کے بیچ ایک بڑا سا جوہڑ تھا جس میں جل کمبھی پھیلی ہوئی تھی جل کمبھی کا نیلا پھول اسے بہت اچھا لگتا ہے اکہ دکہ پھول دکھائی دینے لگے تھے اس نے جوہڑ کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا پتا جی آنگن میں پڑی ایک پرانی چارپائی کی رسی کس رہے تھے سودیب کو آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکے اچانک کیا بات ہے لگتا ہے سہر میں جینے لگیا نہیں ایسی بات نہیں ہے بس ایسے ہی چلا آیا سودیب نے نرمی سے کہا جیب سے نکال کر تنخواہ کے روپے ان کے ہاتھ میں رکھ کر پاؤں چھوئے پتا جی خوش ہو گئے دونوں ہاتھوں میں روپے تھام کر ماتھے سے لگائے جیسے دیفتہ کا پرسات خبول کر رہے ہوں من ہی من کچھ نہ سمجھ میں آنے والے لفظوں میں بدبود آئے پھر سودیب کی ماں کو پکارا تیبے کی ماں کر کے یہاں تو آ لے سمال اپنے لادلے کی کمائی ماں آواز سن کر باہر آئی آنچل پھیلا کر روپے لیے اور سودیب کو چھاتی سے لگا لیا وہ پل ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گھر خوشی کی بارش سے بھیگ رہا ہو سودیب چپ چاپ سب ہی کے کھیلے چہرے دیکھ رہا تھا سب خوش تھے اوپری طور پر تو وہ بھی مسکرہ رہا تھا لیکن اس کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ بے قرار تھا اس نے ماں سے کہا یہاں بیٹھو ماں ہاتھ بڑھا کر آنچل سے کچھ روپے لے لیے سنجیدہ آواز میں بولا پتا جی مجھ آپ سے ایک بات کہنی ہے کیا بات ہے بیٹے کچھ چاہیے پتا جی نے تجسس سے پوچھا نہیں پتا جی کچھ نہیں چاہیے میں آپ کو کچھ بتا نہ چاہتا ہوں پتا جی گمسم ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے کچھ دیر پہلے کی خوشی پر دھند پھیلنے لگی ترہاں ترہاں کے فکر اور ڈر انہیں جھنجوڑنے لگے تھے وہ اچانک بے چینی محسوس کرنے لگے تھے سدیپ نے پچیس پچیس روپے کی چار ڈھیریاں لگائیں پتا جی سے کہا اب آپ بس انہیں گنی ہیں پتا جی چک چاپ سدیپ کی طرف دیکھ رہے تھے ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا لاچار ہو کر بولے بیٹے مجھے تو بیس سے آگے گننا ہی نہیں آتا تو ہی گن کے بتا دے سدیپ نے ہلکی آواز میں کہا پتا جی یہ چار جگہ پچیس پچیس روپے ہیں اب انہیں ملا کر گنتے ہیں چار جگہ کا مطلب ہے پچیس چوکہ سو کچھ پل رکھ کر سدیپ نے پتا جی کی طرف دیکھا پھر بولا اب دیکھتے ہیں پچیس چوکہ سو ہوتے ہیں یا دیڑ سو پتا جی خاموش ہو کر سدیپ کا چہرہ دیکھنے لگے ان کی آنکھوں کے سامنے چودری کا چہرہ گھوم گیا تیس پیتیس سال پرانا واقعہ نظروں میں پھر گیا یہ واقعہ جس سے وہ اب تک نہ جانے کتنی بار دھورا کر لوگوں کو سنا چکے تھے آج اسی واقعے کو نئے روپ میں لے کر بیٹھ گیا تھا سدیپ سدیپ روپے گن رہا تھا بول بول کر سو پر جا کر رک گیا بولا دیکھو پچیس چوکہ سو ہوئے دیڑ سو نہیں پتا جی نے اس کے ہاتھ سے روپے ایسے چھینے جیسے سدیپ انہیں بے وقوف بنا رہا ہو وہ روپے گننے کی کوشش کرنے لگے لیکن بیس پر جا کر اٹک گئے سدیپ نے ان کی مدد کی سو ہونے پر پتا جی کی طرف اس نے دیکھا انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا انہوں نے پھر ایک سے گننا شروع کر دیا بیس پر اٹک گئے پلٹ پلٹ کر روپیوں کو دیکھ رہے تھے جیسے کچھ ان میں کم ہے سدیپ نے پھر گن کر دکھائے پتا جی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا سدیپ نے ہر بار ان کے شک کو دور کرنے کی کوشش کی ہر طرح سے آخر پتا جی کو یقین ہو گیا سدیپ ٹھیک کہہ رہا ہے پچیس چوکہ سو ہی ہوتے ہیں جھوٹ سچ سامنے تھا پتا جی کے دل میں جیسے ماضی جلنے لگا تھا ان کا یقین ان کا بھروسہ جسے پچھلے تیس پیتیس سالوں سے وہ اپنے سینے سے لگائے چودری کا گنگان کرتے نہیں تھکتے تھے آج اچانک کانچ کی طرح چٹک کر ان کے روئے روئے میں سما گیا تھا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بینیازی پنپ رہی تھی جسے ہار نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ بھروسے میں لٹ جانے کا گہرا دکھی کہا جائے گا انہوں نے اپنی میلی چکٹ دھوتی کے کونے سے آنکھ کے کونے میں جمع کیچڑ پوچھا اور ایک لمبی سانس لی روپے سدیپ کو لوٹا دیئے ان کے چہرے پر دکھ کا کھنڈر اگایا تھا اس کی دیواروں سے اینٹ پتھر اور سمنٹ بھر بھرا کر گرنے لگے تھے ان کے اندر ایک ٹی سٹھی جیسے کہہ رہے ہوں کیڑے پڑیں گے چودری کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا